ویلکم ٹو موویز ماسٹر اگر آپ لوگوں کے گھر پر بھی ڈش اینٹینا لگا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو اسے ڈرنا چاہیے کیونکہ ڈش اینٹینا کے اندر بھی بوت ہو سکتا ہے ایک ایسا ہی خونی ڈش اینٹینا جس کو بلڈنگ پر لگانے کے بعد وہ ڈش اینٹینا اس بلڈنگ میں رہنے والے تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے جان سے مار دیتا ہے فلم کے شروع میں ہم محمد نامی ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بلڈنگ میں سیکیوریٹی کا کام سبھال رہا ہوتا ہے اور اس بلڈنگ میں نئی انسٹالمنٹ کا کام چل رہا ہوتا ہے اور جب محمد اپنے کام پر پہنچتا ہے تو یہاں پر یہاں کا انچارج جیہان ایک نیا ڈش اینٹینا لے کر آتا ہے اور محمد کو کہتا ہے کہ یہ ڈش جل سے جل بلڈنگ پر سیٹ کروا دو تاکہ یہاں پر رہنے والے لوگ سکون سے آج رات کا بروڈکاست دیکھ سکے اور پھر جب ڈش لگانے والا بندہ اوپر ڈش لگا کر سیٹ کر دیتا ہے تو اچانک وہ بلڈنگ سے نیچے گر جاتا ہے اور اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اور یہ لوگ اس حادثے کو خودکوشی سمجھ کر رفا دفا کر دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید اس بندے نے خودکوشی کی ہوگی اور اس حادثے کی وجہ سے جمیلہ نام کی ایک لیڈی کافی ڈری ہوئی اور پریشان ہو جاتی ہے تو اس کا شوہر حاکان اسے سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم گھر چلی جاؤ ہمارا بیٹا وہاں پر اکیل آئے اور پھر اس کے بعد ایسلی نام کی ایک عورت محمد کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرے واش روم میں کوئی عجیب سی کالی چیز پائپ سے آ رہی ہے تو میرے آنے سے پہلے تم جا کر اسے صاف کر دو اور وہ اپنے فلیڈ کی چابیاں محمد کو دے کر چلی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد محمد اس ڈیٹ بوٹی والی جگہ کو صاف کرتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جمیلہ کے یہاں کیبل نہیں آ رہی ہوتی تو وہ محمد کو اس بات کی کمپلین کرتی ہے اور جب محمد اوپر ڈش چیک کرنے آتا ہے تو یہاں پر وہ ایک عجیب سی چپ چپی سی کالی چیز دیکھتا ہے جو کہ ڈش کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے تو محمد جب ڈش کے قریب جاتا ہے تو اس ڈش میں سے عجیب خوفناک آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو محمد اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے اور ڈش سیٹ کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم ایک اور فیملی کو دیکھتے ہیں فرات اور اس کی وائف بیرن اور اس کی بیٹی یاسمین اور یہ لوگ کل ہی یہ جگہ چھوڑ کر جانے والے ہیں اور کیونکہ یاسمین اور محمد ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو محمد یاسمین کو ٹرین کا ایک ٹکٹ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کل تم تیار ہو کے آ جانا ہم صبح ہی صبح یہاں سے باگ جائیں گے اور پھر اس کے بعد محمد ایسلی کے واشروم کی صفائی کرنے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کالا لکوٹ واشروم کی دیواروں پر پھیلا ہوا ہے تو محمد کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ لکوٹ ہے کیا چیز اور یہاں تک کیسے پہنچا اور محمد پھر سے اس بات کو نظر انداز کر کے یہاں کی صفائی کر دیتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ لکوٹ اس ڈش کے اندر سے بڑی تہزی کے ساتھ نکل رہا ہوتا ہے اور پوری بیلڈنگ میں پھیلنے لگتا ہے اور پھر رات کو جب ایسلی واپس آ کر اپنا واشروم چیک کرتی ہے تو واشروم بلکل صاف سترہ ہوتا ہے تو وہ بات ٹپ برنے کے لیے نل کھول کر یہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر نل سے کالا پانی آنے لگتا ہے اور ایسلی اس بات سے بے خبر ٹی وی پر بیوٹی ٹیپس دیکھ کر اسے کوپی کر رہی ہوتی ہے اور پھر چہرے پر ایک ماس لگا کر اسے کچھ دیر تک چھوڑ دینا ہوتا ہے تو ایسلی بھی ٹی وی پر یہ سب دیکھ کر اسے اپنے چہرے پر اپلائے کرتی ہے اور جب وہ واشروم میں جاتی ہے تو اس کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو کر بات ٹپ میں گر جاتی ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ ٹپ سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ کالا لکویڈ اسے نکلنے نہیں دیتا اور اسے وہیں پر ڈوبو کر مار دیتا ہے اور اس ڈش انٹینہ کے آنے کے بعد ایک ہی دن میں اس بلڈنگ میں یہ دوسرے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر رہنے والا ہر کوئی اس بات سے بے خبر ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یاسمین اپنی فیملی کے ساتھ ڈینر کر رہی ہوتی ہے تو ان کی چھت سے وہ کالا لکویڈ یاسمین کے ڈیٹ فرات کے کھانے میں گر جاتا ہے جس کو کھانے کے بعد فرات عجیب سا بیہیف کرنے لگتا ہے جسے دیکھ کر یہ لوگ کافی ڈر جاتے ہیں پر فرات جیسے تیسے کر کے خود کو سنبھال لیتا ہے پھر اس کے بعد ہاکان کی فیملی دکھائی جاتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا زور زور سے چلانے لگتا ہے کیونکہ اس کے کمرے کی دیواروں سے خوفناک آوازیں سنائی دیری ہوتی ہیں تو اس کی ماں جمیلہ آ کر اس کو سنبھالتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف تمہارا وہم ہے اور پھر اس کے بعد محمد کو ایک بہت ہی خوفناک خواب آتا ہے جس میں وہ ایک عجیب سا انسان دیکھتا ہے جس کے نہ ہی بال ہوتے ہیں نہ ہی آنکھیں نہ ہی مو نہ ہی ناک اور نہ ہی کان ہوتے ہیں اور جب محمد اس چیز سے بچنے کے لئے بھاگتا ہے تو وہ اس کالے لکویڈ میں پھس جاتا ہے اور اس سے نکل نہیں پاتا اور اس سے پہلے کہ وہ چیز اسے مار دیتی وہ نیند سے جاگ جاتا ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے اور پھر اسی وقت یہاں کا انچار جیہان محمد کو اوپر پائپ لائن ٹھیک کرنے کے لئے بیجتا ہے کیونکہ اس میں کوئی خرابی آ گئی تھی لیکن محمد اس خواب کے وجہ سے کافی ڈھرا ہوا ہوتا ہے اس لئے وہ ابھی رات کے وقت اس جگہ نہیں جانا چاہتا پر جیہان نہیں مانتا وہ اسے زبردستی اندر بیج جاتا ہے اور جب محمد اندر جاتا ہے تو یہاں پر بھی چاروں طرف وہی کالا لکویڈ بھیلا ہوتا ہے اور یہ سب دیکھ کر محمد سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ضرور اس ڈش انٹینا کی وجہ سے ہو رہا ہے جب سے ڈش یہاں پر آیا ہے عجیب سی چیزیں ہونے لگی ہیں جیسے وہ ڈش یہاں کی ہر چیز کو کنٹرول کرنے لگا ہے اور لوگوں کی جانیں لے رہا ہے تو محمد جیہان کو یہ سب کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے پر جیہان کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا اور وہ اسے پیار سے سمجھاتا ہے کہ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا تم بہت تھک چکے ہو بہتر یہی ہے کہ تم ابھی جا کر تھوڑا آرام کر لو اور پھر اس کے بعد حاکان اور جمیلہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں وہ کالا لکویڈ ان کے پورے گھر میں پھیل جاتا ہے اور ان سب کی جان لے لیتا ہے تو بہار سے محمد جب ان کے گھر کی لائٹ بلنگ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی گھڑ بڑتو ہے تو وہ فوراں ان کے فیلیڈ کی طرف آتا ہے اور جب وہ اندر جاتا ہے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں بچا ہوتا پورے گھر کو اس کالے لکویڈ نے گہر کر سب کچھ برباد کر دیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم یاسمین کی فیملی کو دیکھتے ہیں یہاں پر یاسمین کے ڈیڑھ فرات بالکل اسٹرینج بیہیو کر رہے ہوتے ہیں اور گھر کی ساری لائٹ بند کر کے پہلے وہ ایک کینچی اٹھاتا ہے اور یاسمین کے بھال کاٹنے لگتا ہے اور جب یاسمین کی موم اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے تو فرات اسی کینچی سے یاسمین کی موم کی جان لے لیتا ہے اور پھر یاسمین جیسے تیسے کر کے خود کو بچا لیتی ہے اور ایک کمرے میں جا کر چھپ جاتی ہے اور یہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ ڈش اینٹینا محمد کے دماغ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ اسے یہاں پر ہونے والی ہر چیز دکھاتا ہے اور پھر یہاں پر محمد کو وہی عجیب سی چیز دکھتی ہے جو کہ اس نے خواب میں دیکھی تھی تو محمد اس چیز سے خود کو بچا کر بھاگنے لگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ ایسلی کے واشروم میں پہنچ جاتا ہے تو یہاں پر محمد ٹپ میں پڑی ہوئی ایسلی کی لاش دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتا ہے اور دوسری طرف یاسمین اپنے ڈیٹھ سے بچ کر بھاگنے لگتی ہے تو یہاں پر پھر سے وہ ڈش اینڈینا یاسمین کے دماغ کو بھی کنٹرول کرنے لگتا ہے اور یاسمین کو بھی وہی عجیب سی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جن کے نہ ہی بال نہ ہی ناک نہ ہی آنک اور نہ ہی کان وغیرہ ہوتے ہیں تو یاسمین ان چیزوں سے بچنے کے لیے پھر سے پیچھے اپنے کمرے کی طرف بھاگتی ہے لیکن پیچھے اس کا ڈیٹھ ہوتا ہے جو کہ یاسمین کو بھی مار دیتا ہے اور اب اس بلڈنگ میں صرف دو ہی لوگ زندہ رہ گئے ہیں اور یہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈش اینڈینا محمد کو ریڈیو کے ذریعے یاسمین کی ٹوٹتی ہوئی سانسیں سناتا ہے اور اسے یاسمین کی موت کی خبر دیتا ہے جس کی وجہ سے محمد ایموشنل ہو جاتا ہے اور اس کا ڈر اب غصے میں بدل جاتا ہے تو وہ غصے میں آ کر یہاں پر موجود سارے ریڈیو توڑ دیتا ہے اور یہاں پر سب کچھ توڑنے لگتا ہے تو آخر کار اسے یہاں سے نکلنے کے راستہ مل ہی جاتا ہے اور جب وہ باہر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جیہان ان سب سے خود کو بچا کر اس کے کیبین میں چھپا ہوتا ہے جبکہ بلڈنگ کے سارے لوگ ایک کے کر کے مر رہے ہوتے ہیں تو محمد کو اس بات پر بہت ہی غصہ آتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جیہان کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ اس ڈش اینٹینہ کو یہاں پر لانے والا وہی تھا اور اس نے اسے اس خطرے سے آگا بھی کیا تھا پر وہ نہیں مانا اس لئے محمد اپنا پین اٹھا کر جیہان کو وہی پر مار دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ساری عجیب سی ڈراؤنی چیزیں محمد کی طرف بڑھتی ہیں اور اس کے قریب آ کر باہر کی طرف کھڑی ہو جاتی ہیں پر محمد کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بینا ڈرے پر سکون ہو کر کرسی پر بیٹھا رہتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے دماغ کے اندر ہے جسے وہ ڈش اینٹینہ کنٹرول کر رہا ہے اس لئے محمد ان سب چیزوں کا بینا ڈرے سامنا کرتا ہے اور یہ فلم ہمیں اس بات کا میسج دے رہی ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی انسان کے اوپر اس قدر حاوی ہو چکی ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی کوئی قدر ہی نہیں رہی کہ انسانوں کے اندر نہیں رہی ایسا لگتا ہے کہ آج انسان نہیں بلکہ آج کی ٹیکنالوجی انسانوں کو کنٹرول کر رہی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی مرختم ہوتی ہے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا